اگر یہ کیا وجہ ہے کہ جب جب بھی کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم پر برا وقت آتا ہے تو آپ فوراً اس کی حمایت میں قود پڑتے ہیں جبکہ دوسری طرف ان علماء اکرام میں اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ آپ کے حق میں کوئی بیان دے دیں کیا ایف آئی آر والے کریٹیکل معاملہ میں تمام فرقوں کے بڑے بڑے علماء کی خاموشی مجرمانہ نہیں ہے جبکہ دوسری طرف انہی فرقوں کے چھوٹے چھوٹے علماء آپ کو مزید بدنام کرنے کے لیے آپ کے خلاف خوب پرپاگنڈا کر رہے ہیں اس پورے ایشو میں حمزہ علی عباسی صاحب کے مجاہدانہ اور دلیرانہ طریقے سے آپ کی سپورٹ کرنے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سلوٹ ہے جی حمزہ علی عباسی صاحب کو اور ما شاء اللہ ہم نے تو دیکھیں ہم نے ان کو اس وقت سپورٹ کیا تھا جب وہ نئے نئے اس طرف آئے اور علماء ان پر پنجے جھاڑ کے پڑھ پڑھے اور اس لیے نہیں تھا کہ ہمارے کبھی کوئی کام آئیں گے یہ نہ بھی کرتے تو میں ان سے ویسے بھی محبت کرتا ہوں دین کے لیے اور دیکھیں جب ان پر برا وقت آیا علماء کی جانب سے اور ان کے اوپر قادیانیت کا جھوٹا الزام لگایا گیا تو انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر میری ویڈیو شیئر کروائی کیا ختم نبوت میں ڈاکہ صرف خلام عمد قادیانی نے مارا ہے اور انہوں نے لکھا کہ میں علی بھائی کی ہر بات سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن یہ ذرا کلپ آپ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹھپے گئے نا سارے جناب جب اپنے گھر کے اندر چور کا دکھورا کارت وڑے نکل آئے پھر تسی کسی انہوں کی کہنا ہے تو اس میں میں نے پھر ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ حش بحیشت والا حوالہ دکھایا ہے اور آج تک اس پر مناظرے کر رہے ہیں دفاع کر رہے ہیں بریلوی اس کے حاک میں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی اللہ نبینا اشرف علی نعوذ باللہ علمداد رسالے والا اس کے پر آج تک مناظرے کر رہے ہیں اس کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں اس کلمیں کو انڈورس کر رہے ہیں ٹھیک ہے پھر بولیز نے بنے ہیں جی ہمارے بزرگوں نے چلے ایک وقتی طور پر ایک ہو گیا یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آگے یہ کلمہ جاری کر دی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتے ہوں یہ پڑھو میں ایک معصومانہ سوال کروں گا ایک شخص شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہے ہیں وہ بڑا مجرم ہے یا جو شراب کو شراب کہہ کے پی رہے ہیں وہ بڑا مجرم ہے جو انگوروں کا جوس کہہ کے پی رہے ہیں کیونکہ منافقت کر رہے ہیں بزرگی بھی اویل کر رہے ہیں دوسری طرف جب یہ کفریہ باتیں کتابوں میں نکلتی ہیں تو کہتے ہیں جی اس کو چھوڑ دیں چوپڑیاں نہ لیں دو دو پراتھے وہ بھی دو دو کر کے کھائیں گے پراتھا تو ایک ملے گا نا خوشک روٹی کے لینے دو آپ پجابی معاورہ چوپڑیاں یعنی پراتھا نہ لیں دو دو تو یہ کام تو نہ کریں تو حمزہ علیہ عباسی صاحب نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور وہ یہ نہ بھی کرتے میں نے پھر بھی ان سے کوئی گلانی کرنا تھا باقی رہا علماء کا معاملہ میرے بھائی آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ علماء جو کچھ بھی ہے الٹی میٹی انہوں نے اپنی مسجد میں ہی جانا ہے اپنی ہی پبلک میں جانا ہے اگر وہ علانیاں اس طرح مجھے سپورٹ کریں گے تو کیسے سروائیو کریں گے واللہ میں امانداری سے کہہ رہا ہوں یہ ٹانٹ کے طور پر نہیں کہہ رہا دل سے کہہ رہا ان میں سے کوئی عالم یہ کام کرتا بھی نہ اور مجھ سے پوچھتا میں اسے منع کر دیتا کتنے علماء ہیں جن کو میں نے منع کیا کہ آپ نے میری سپورٹ پر سامنے نہیں آنا باقی جتنے بڑے بڑے علماء ہیں نام لیے بغیر سب نے بقاعدہ ہم سے رابطے کیے گروپس میں فون کیے اور بقاعدہ انہوں نے کہا ہر قسم کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے میرے لیے ویڈیو کلیپ بنوانا بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا نہیں بنوائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر کوئی اتنا دلیر نہیں ہوتا اور اگر کوئی دلیری دکھائے بھی تو بعد میں سروائیول مشکل ہو جاتی ہے اب کوئی ہر کوئی حمزہ علی باسی تو نہیں ہوتا وہ تو بالکل میری طرح ایک سسٹم کو للکار کے سامنے آ گئے نا سر بھی پھر نام بھی حمزہ ہے نا اور علی بھی ہے حمزہ بھی اللہ کا شیر تھے اے شیر و شکر وزور کے نیسن شیر و شکر نیسن شیر و شکار تھے تو ابھی خود بھی شکار ہو گئے اور بھی کئی لوگ ہیں یہ تو ایک دومیننٹ ٹویٹر پہ ٹرینٹ سلانے کی وجہ سے آگئے میری ابھی تک ان سے فون پہ کوئی بات نہیں ہوئی نہ میرا آج تک کبھی ان سے رابطہ ہوئے نہ میں نے آج سے ملاقات کبھی کی میں نے ان کے کبھی یہ وات سنی ہے انہوں نے میری سنی میری تو خیر انہوں نے سن لی ہے یوٹیوب کے ذریعے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے باقی علماء یہ آپ یقین رکھیں اپنی پبلک کا روب ہے ان کے اوپر اور میں بھی ان کو منع کرتا ہوں کہ میری سپورٹ پہ آپ نے سامنے نہیں آنا fit in the system then change the system not to oppose the system اس لیے ہمیں کوئی گلہ شکوا نہیں ہے اور کوئی میرا سٹوڈنٹ اس حوالے سے کسی کو گلہ شکوا نہ کرے آپ دیکھیں وہ اس سسٹم میں رہتے ہوئے جس طرح سے چل رہے ہیں بڑی مشکل survival ہے باقی کچھ علماء ایسے بھی ہوں گے جن کے بجڑ متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی نہیں کریں گے رہے چھوٹے موٹے علماء تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس پروپیگنڈے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس شرم میں سے کتنا بڑا خیر نکلے بلکہ اب تو پتہ چال چکا ہوگا دنیا کا کوئی international بڑا فورم بچا ہے جس کے اوپر چیزیں ڈسکس نہ ہوئی ہو دنیا کا کوئی بڑا اخبار پاکستان کا کوئی بڑا اخبار ٹھیک ہے نا جی ہمیں تو یہاں پہ لوگوں نے کس کس لیول تک ججز سے لے کے جرنیل سے لے کے ریاستی اداروں کے ہیڈ سے لے کے بڑے بڑے وقلہ سے لے کے ایک ایک بندے نے کہا کہ ہم آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں اور فیزیکلی سپورٹ کرنے کے لیے اللہ کے شکر ہے ہمارے سٹوڈنٹس میں ایسے وقلہ موجود ہیں کہ اور ہمارے کیس وہ فری لڑنے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ کیس تو اب آلموس جو ہے وہ آپ کے سام نہیں ہے وہ پہلی پیشی میں فارغ ہو گیا تو وہ انشاءاللہ ماملات ابھی قانونن چل رہے ہیں ہم میں کسی سے کوئی ریونج نہیں لینا بدلانی لینا اور بھی جس نے کوئی کوشش کرنی ہے وہ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لے اگر آپ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں کٹیں گے تو میری تو آلیڈی ویڈیو ریکارڈ ہے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں ایف آئی آر اینڈ فیک کیس آن انجینئر محمد علی مرزا چار لاکھ کے قریب لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں لوگوں کو میرے نظریات کا پتہ ہے میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یہ سارا پرپوگنڈا آپ دوہزار دس گیارہ میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی وہ بھی شاید ہے کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں الحمدللہ کانفیڈنٹ تھا اس ماملے میں میں نے کوئی ایکسٹرا جوڈیشل طریقہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ کوئی مشکل نہیں تھا ہم نے جوڈیشلی کا راستہ اختیار کیا ہے انہوں نے جس طریقے سے بدنیتی سے ایک معاملہ لے کے چلے ہیں تو وہ اس کا ایلٹی میٹلی آپ کے سامنے ہے کہ وہ خود کریں گے ابھی یہ آپ کو میں تازہ رپورٹ بتا دوں یہ سب کے سب معافیوں پر اترے میں ہیں یہ میں اپنے سٹوڈنٹس کے لیے بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ٹھیک ہے معاف کرنے کی روش اختیار کرنی چاہیے انبیاء کے ماننے والوں کے حسن اخلاق انبیاء والا ہونا چاہیے آپ چھوڑ دیں میرے پہ جس بندے نے مرڈر اٹیمٹ کیا ٹھیک ہے جی دس سے پندرہ سیکنڈ میں اس نے آلموسٹ تیس پینتیس زخم مجھے لگائے ٹھیک ہے اپنی طرف سے اس نے ایشوگوں کے رگلوڑ کرنے کی کوشش کی ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا ٹھیک ہے الٹی میڈلی کوئی ہم نے ایک روپیان ہی ان سے لیا ٹھیک ہے احترام کے ساتھ جب بھی آئے ان کے والد صاحب وہ بھی آئے احترام کے ساتھ ملے حالانکہ میں کر سکتا سے سب کچھ نہیں کیا اللہ کا شکر ہے ہماری یہ پروچ نہیں ہے قانونی طریقے سے معاملات کو لے کے چلتے ہیں اور اس میں بھی معافی کی روش کو ہی اختیار کیا جاتا ہے ابھی بھی ان لوگوں نے بھی جو حرکت کی ہے تو ٹھیک ہے ہماری تو معافی کی روش ہوگی ابھی بھی انشاءاللہ ہمیں تو کوئی حصے نہیں ہیں باقی علماء کی سپورٹ کی بات نہ کیا کریں اس کی وجہ یہ کہ علماء کی مجبوریات آپ دیکھیں مجھے پرسلی لوگ بتاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان بڑے علماء کا میرے خلاف بات نہ کرنا میرے لئے یہی سپورٹ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں نا اب تو ہماری دعوت میں نہیں کہتا کہ میرا قد کارٹ ہماری دعوت کا قد کارٹ تو سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتا چل گیا ہوگا نا تو سر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل میرے خلاف جو کیس بنانے کی کوشش کی گئی یہ ٹھیک ہے تو سر بڑے بڑے علماء کو میدان میں اتارے جو کہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہوا ہے نہیں اتریں گے اس لیے ان کو پتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے اتاریں کسی کو یہ بچے جنگڑے اس لیے لانچ ہوئے ہیں وہ خود ہوئے لانچ انہوں نے نہیں کیا پہلے تو یہ بانا کرتے تھے کہ ہم چھوٹوں کے اس لیے لانچ کرتے ہیں کہ یہ مشہور نہ ہو جائے اب بتائیں کہ آپ کے بڑوں کی مشہوری بھی اس لیول پہ ہے یعنی میں کوئی تقبر کے طور پر بات نہیں کر رہا اس لیے کہ میں یہ ڈنکے کی چوٹ پر ڈٹ کے بات کر سکتا ہوں اس لیے کہ میں اس سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہوں میں اس دعوت کی اگنس ایک روپیہ نہیں کسی چندہ لے رہا چندے ہم ان کو دے رہے ہیں نمازیں ہم ان کے بیچے پڑھ رہے ہیں ابھی بھی ملتے ہیں اترام کے ساتھ ملتے ہیں ٹھیک ہے یہ آنکھیں نہیں سامنے آکے ملا سکتے ہیں پھر بھی ہم اترام کے ساتھ ملتے ہیں ہم اس سسٹم کی بینیفیشری نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں اب تو ہمارا قد کارٹ تو سامنے ہے نا دنیا کی کوئی مسجد بچی ہے جس میں میرے خلاف جمعانہ پڑھایا جا رہا ہو وہ کیوں پڑھایا جا رہا تھا ان کے نمازی چینج ہو گئے ہوتے ہیں اب اور ہم نے کتنا قد کارٹ بڑھا کروانا ہے تو اب بڑے علماء کو لانچ کریں اور وہ آکے ٹیکنیکلی چیزیں ثابت کریں حالت یہ ہے کہ ایک ویڈیو سامنے آتی ہے فوراں ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ جوڈیشری میں کیس چلا جائے گا وہ دورانی شکل والے مولانا نے ویڈیو اپنی ڈیلیٹ کر دی فوراں ہی جس میں اس نے دھمکی دی تھی ایف ای ای آر کٹوانے کی تو آپ دیکھ لیں کہ وہ تو میں نے آگو گا اگر ہم کرنا چاہتے تو ہم بہت کچھ اس کے اوپر کر سکتے تھے نہیں کیا بلکہ میں اب بار بار علماء کو کہوں گا کہ میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر آپ کا کوئی بڑا عالم آکر ٹیکنیکلی اس کو ڈریس کرے لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ بڑے علماء سامنے اس لیے نہیں آئیں گے ان کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے بولتے وہ اس لیے نہیں ہیں اپنی عوام سے ظاہرہ وہ ڈرتے ہیں کہ عوام ہمارے گلے پڑھ جائے گی نہیں سامنے آکر بات کرتے تو بڑے علماء کی خاموشی کو آپ یہ سمجھئے گا اور باقی کئی بڑے علماء جو رابطہ کرتے ہیں میں ان کو خود بنا کر دیتا ہوں کہ آپ نے میرے حق میں نہیں بولنا آپ سسٹم کے اندر رہ کے نہ پوزیٹیولی دعوت کو عام کریں دیکھیں جی کوئی دنیا میں ایسا بننا بھی ہوگا جو لوگوں کے حق میں بولتا اور کہ میرے حق میں نہیں بولنا کیوں میرے بھائی ہم تو اللہ پہ اعتماد کیے ہیں آپ مجھے بتائیں کوئی شخص پیسے دے کے بھی کمبین چلا سکتا ہے کسی کے حق میں اس بڑے لیول کی ہاں اللہ چلوا سکتا ہے اس نے چلوائی آپ دیکھیں ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے باقی میں اس میں ارز کرتا ہوں کہ یہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی آپ ملک چھوڑ جائیں یہ کر جائیں میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہی گا یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ تھنڈا پڑ دے گا اللہ دے ہو بندے ہو یہ تھنڈے ہو پیندنے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو سیکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اٹیچوڈ یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے ابھی تک نہیں پتا چلا آپ کو اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں یہ سٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں ٹینتھ آف مئی ٹو تھوزن ٹونٹی تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے وے فرقوں کو وہ پہنچ چکا ہے اب اس ڈیمیج کی ریکاوری کا ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے بتائیں کونسی ایسی بات تھی آپ کی جو چھپی ہوئی ہے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کہیں کہ یہ علی کو نہیں پتا اور یہ بتا نہ دے کہیں کو کوئی لے کے آؤ میں تو اڑے ویچو رہ رہ کے نکلے ہم ملتے پتا ہے سب کچھ تو اب کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈر ہے کہ یہ نہ بتا دے سرم نے سب کچھ بتا دیا سب سے بڑی بات بتا دی کہ آپ نے جو ایک لبادہ اڑا وطن اپنے چہرے کے اوپر وہ ہم نے اتار دی ہے اور دیکھیں یہ میں پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی کہوں گا یہاں کے میں حکمرانوں سے بھی کہوں گا اور ڈیسنٹ علماء کو بھی کہوں گا اور میڈیا کو بھی کہوں گا اور جو اچھے صحافی ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ ان سارے علماء سونے لبادے اڑے میں ہیں میں نے جو ان کو پکڑا ہے نا ان کے خوشنماد چہرے کا میک اپ جو اتارا ہے نا گرم تولیہ پھیر کے یہ آپ سے نہیں تو اتر سکتا یہ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تو یہ مجھے کیسے مسلمان مانیں گے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں یہ تو کہتے ہیں ہم سب کو مسلمان سمجھتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں میں کہتے ہوں نا اس طرح نہیں مجھے ایک ریناؤنڈ بریلوی عالم یہ لکھ دے کہ ہم دیوبندی اہل دیس اور شیعہ کو مسلمان مانتے ہیں ان کو کافر نہیں مانتے کہتے نہیں اے بھی بول بھی بڑے دو نمبر جے کہتے ہیں ہم کہتے نہیں ہیں کہتے ہیں ہم مطلب بتا کیا کہتے نہیں مانتے ہیں نہیں سر تو اڈے ہوتے شیعہ اللہ نے جیڑی مسلط کیتی ہے نا علمی طورت ہے ان سے یہ کہے کہ ہم باقی فرقوں کو مسلمان مانتے ہیں دل و جان سے اور ان کو کافر نہیں مانتے اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر یہ گمراہ فرقے والے ہیں ہماری نظر میں پھر بھی چکے یہ ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں اپنا عذاب بھگت کے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں گے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ آخر میں وہ بھی اذن دے گا تو وہ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے یہ آپ کو کوئی ایک مندہ مل گیا نا ریناؤنڈ لو جی تو آپ جو ویڈیو مجھ سے ڈلیٹ کروانا چاہتے ہیں نا میں اعلانیہ ڈلیٹ کر دوں گا اور جتنے علماء لاتے جائیں آپ اتنی ویڈیوز مجھ سے ڈلیٹ کرواتے جائیں جو ویڈیوز جو ہے یہ یوٹیوب سے نہیں ڈلیٹ کروا سکے جو نگاہ مار کے ڈلیٹ کرنے والے ڈلیٹ نہیں کر سکے وہ میں خود ڈلیٹ کر دوں گا جتنے مولوی لے ہو آ کے سابتاب کر دے جاؤ ویڈیو ڈلیٹ کرانے جاؤ اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یار اس کے تو ویورشپ ایک ملین ہے نہیں جوت اسی انگلی رکھو گے ایک مولوی دے بدلے لیکن وہ مولوی جڑ ہے نا گلی ملیدہ نہیں ہوئے گا اس کو سارے مانیں گے اور اس طرح سے دیوبندیوں میں کوئی عالم آ جائے جو کہہ دے کہ میں بریلوی اہل ادیس اور شیعہ کو مسلمان مانتا ہوں کافر نہیں مانتا اور یہ بھی مانتا ہوں کہ یہ اسی عقیدے پہ جو اس کا اس وقت ہے اس میں مرے گا تو جنت میں ہی جائے گا چاہے عذاب بگت کے جائے نہیں نہیں کیونکہ میں یہ جملے بولڈوں نے بیج میں کریں گے اگر یہ توبہ کر کے ہمارے فرقے پہ مارا تو اس کا مطلب یہ تھا میں تو انہوں ایسا سٹام پیپر لکھ کے دیاں گا کہنے ہیں ساڑھے انجینئر کو ایسا پانہ ہے ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس فرقے کو کون سا پانہ فٹ کرنا ہے تو یہ میں جملہ لکھ کے دوں گا سر تو پھر سب سے پہلے ضرب عزب اور رد الفساد ان فسادی مولویوں کے پر چڑے گی اور اگر کسی ان کے بولے بھائی جو ان کے فالورز ہیں نا بولے قسم کے اگر ان کو کہیں یہ زوم ہے نا کہ یہ لوگ ذرا تھوڑے سخت ہیں پہلے بزرگ بلکل ٹھیک ہوتے تھے نا 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 پہلے تو توبہ کرو اے دھے بڑے چنگے جے انہوں نے تے جناب اتنی بار حسنا فضائی ہو چکی ہے انورٹیڈ کامیج میڈی گیج کے پچھلے توبہ 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 وہ کہہ دیں ہمارے پرانے بزرگ شیر و شکر تھے نہیں سار شیر و شکار تھے شیر بن کے دوسرے کو شکار کرتے تھے ان سارے سارے جڑینا ہو شیر بڑے ہو گئے بڑا شیر تھا نہیں شکار کر سکتا بڑے ہو چکے نہیں اس کی میں نے ان کو مثال دی تھی میں پھر ارز کر دیتا ہوں ویسے باتیں بہت کرنے کو ہیں چھوڑتا ہوں میں اسی کے پر کنکلوڈ کرتا ہوں کہ نائنٹین زیرو فائیو میں آلہ حضرت امام احمد بریلوی المتوفہ تھرٹین فورٹی ہجری نے کتاب لکھی حسام الحرمین جس میں انہوں نے پانچ علماء دیوبند پہ کفر کے فتوے لگائے اور غلامت قادیانی پہ بھی لگایا اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین حرمین کے علماء سے تقریز لی ماں حج کے موقع کے اوپر اللہ کے ان کے اوپر بم پار دیئے سب کونٹیننٹ بھی اے لو جی میں کروا کے اسلام خارج اچھا اس میں انہوں نے انڈ پہ کنکلوڈ کیا ہے کہ دیوبندیوں کے بارے میں کہ یہ فرقہ ان کو سپورٹ کرنے والے سب کافر ہیں اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر یعنی باقی فرقہ اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی کافر اور یہ واجبول قتل ہیں مرتد ہیں کیونکہ مرتد کا مطلب واجبول قتل ہے تو کروڑوں بریلویوں کے عوام کے بڑے امام نے کروڑوں دیوبندیوں کے بڑے اماموں اور ان کی پوری پبلک کو اور ان کو سپورٹ کرنے والی پبلک کو بھی واجبول قتل قرار دی ہے تو یہ کروڑوں ایف آئی آر نہیں منتی ہیں اور یہ کتاب دعوت اسلامی سے چھپ رہی ہے الیاس قادری صاحب کے مکتبے سے چھپ رہی ہے ہم نے ایش ڈی کیمرے میں دکھا دی ہوئی ہے پھیڑس میں بھی دکھا دیں گے سانو کیڑا مسلحہ لانائی ہے نا نہ نکلیتے سانو پکڑنا یہ ہیں آپس میں شہر و شکار ہرمین کی تلوار جو کتاب کا نام ہی تلوار سے اغاز کر رہا ہوں اس نے اگے کے کرنا جا کے یہ ہے ان کا اصلی چہر ہے اچھا تو یہ آپ مسلمان سمجھیں گے وہ تو مرتد کہتے ہیں واجبول قتل کہتے ہیں تو اگر یہ کہتے ہیں نا قادیانی مرتد ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو مرتد سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں قادیانیوں کو مرتد ان قادیانیوں کو کہیں جو شروع میں ہوئے تھے اب جو نسل قادیانی ہے یہ غیر مسلم اقلیت ہے جو ہمارے آئین میں لکھا ہے اب آجے جناب آپ دیوبانیوں کی طرف انہوں نے نینٹین زیرو سکس میں ایک کتاب لکھی جب حسام الرمین آئی نا تو ان کو حاتماؤں پڑ گئے اور اس وقت کے صوفی ہرمین کے علماء نے چھبیس سوالات عربی میں لکھ کے مدرسہ دیوبان میں بیجے کہ جناب ہمیں تو پتا چلے آپ لوگ یہ یہ کر رہے ہیں اور وہ جو کچھ کر رہے تھے واقعی وہ کچھ کر رہے تھے انہوں نے نا پھر اس کے جواب میں کتاب لکھی المحند علی المفند ہند کی تلوار اے ہمیں یہ کہتے ہیں ہم بڑے میٹھے ہیں آپ ذرا زبان کی تھوڑی سی نا نرمی رکھیں ہم زبان کی بہت نرمی کر رہے ہیں ہم تو حضرت عمر والی زبان بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ زبان کے ساتھ تلوار بھی نکالتے تھے اور کہتا ہے یا رسول اللہ اجازت دیں ہم تو کہتے ہیں جناب بس صرف مرنے سے پہلے ہم مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یہ مقدمہ اسی طرح لڑا جائے گا میرے بھائی یہ من من کر کے نہیں مقدمہ لڑا جاتا ہے یہ دنیا میں چینج من من سے نہیں آتی ہے ٹھیک ہے یہ چینج آئی ہے نہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس نے دنیا میں چینج لے کے آئے اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے جی تو ہند کی تلوار ایک سٹھیائے وے بابے کے سر پہ اور سٹھیائے وے بابا پاگل بابا انہوں نے کہا آمزہ بریلوی کو تو جو ان کے امام کو کہہ رہے ہیں یہ دماغ خراب ہے تو نیچے لوں کیا اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ آمزہ بریلوی ان کی پوری جماعت ایک شتانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر جیسا کہ انبیاء اکرام پر ہوا کرتا تھا اپڑے بابے چودھوی صدید مولوی رضی اللہ عنہم اور مثال انبیاء کے ساتھ اور پھر اس سال دکھا اس نے ہمیں وہابی بنا دیا ہے حالانکہ اسی وہابیوں تو خارجی سمجھنے ہیں اور آج انہی وہابیوں سے چندے لے لیں رہے ہیں انہی وہابیوں کے اماموں کو بلا بلا کے تو نمازیں پڑھا رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ جن کو یہ بلا کے نمازیں پڑھا رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں یہ حملی ہیں تو ان سے پوچھیں کہ وہ جو آئے ہیں یہاں پہ حملی آپ کے وہ محمد بن عبدالوحاب کو مجدد مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں المحند میں کہ وہ خوارج کی ایک جماعت ہے تو وہ امام سدیس اور جو شریم ہیں وہ تو محمد الوحاب کو اور جو مفتی عظم سعودیہ ہیں بن باز وہ تو محمد الوحاب کو انہوں نے مجدد لکھا ہے میرے اس پر ایک کلپ ہے وہ دیکھ لیں ان کی پوری انجین نہیں کی ہے اس کے بعد مجھے کئی دیوبندیوں کے مفتیوں نے کہا حرمین میں چار مسلح اس میں میں نے ایچ ڈی ایک ایک ان کے فتاوے دکھائے ہیں کہ جن کو وہ مجدد مانتے ہیں ان کو یہ خوارج کہتے ہیں آج ریالوں کی شکل میں کٹھے ہو جائے کوئی بات نہیں ہے لیکن تاریخ تو نہیں بدل سکتی کتابوں میں موجود ہے تو یہ کہہ رہے ہیں شیطانی لشکر کروڑوں مریلویوں کے لشکر کو انہوں نے شیطانی لشکر کا کروڑوں ایف آئی آر این کے پر بنتی ہے اور یہ دو کتابیں حسام الحرمین ٹیکسٹ بوک ہے ان کے اوپر ان کے بڑے بڑے علماء کے سکنیچرز ہیں آج کے تو بزرگ کچھ بھی نہیں ہے اشلی تھانوی صاحب کے سکنیچر ہیں آلہ حضرت کے سکنیچر ہیں تو آپ مجھے بتائیں آج کے لوگ کیا ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے تو ان کتابوں سے تو باگ نہیں سکتے یہ ٹیکسٹ بوک ہیں یہ کوئی فضائل کی کتابیں نہیں اچھا اے انہی انہی پڑییں ہی جائے اے انہی انہی کتابیں چھوٹی چھوٹی جا کے لے لیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے رکھی اگر نہ ملے سر پی ڈی ایف رکھیں میں اور اگر پھر بھی نہ آپ کو پی ڈی ایف بھی نہ ملے تو یوٹیو پہ آپ جا کے لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ بلکہ یہ ایف آئی ایر والی ویڈیو میں بھی ہم نے ایش ڈی ریکارڈنگ لگا دی ہے پڑی مربانی جی میں بڑے عرصے سے سوچ رہا تھا میں ایک کوئی ایسی ویڈیو ریکارڈ کروا ہوں جس میں میں سب کچھ ہی کور کر دوں وہ اللہ کے فضل سے ماری مجلس کا پہلا سوال ریکارڈ ہو گیا ٹھیک ہے ایف آئی آر اور جناب وہ کیس اور یہ وہ سب کچھ کلیر ہو جائے گا اللہ کے فضل سے الحمدللہ تو ہم یہ آپ کو جنجھوڑ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے آپ غور کر لیں ٹھیک ہے اور جب آپ غور کریں گے تو آلٹیمیٹلی آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اس آواز کا ہمیں انتظار ہے لیکن اس کے لئے آپ کو پہلے ان دو مراحل کو کراس کرنا پڑے گا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں سلفی بھی کہتے ہیں بریلوی دیوبندی علیہ دیس شیعہ سب دعویٰ کرتے ہیں کہنے کو تو آپ کہنے لیکن کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور یہ دنیا اور ہے یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائی تو علم کی دنیا میں اور کوئی سکھا چلتا ہے اس کو آپ فالو کریں باقی جی جن لوگوں نے میرے حق میں سپورٹ کیا اور اس سارے ٹرینٹس کو لے کے چلے ہم ان کو دل سے قدر کرتے اور دعا کریں بدعا نہ کسی پہ کریں اللہ تعالی ان کو بھی ہدایت دے اس کی وجہ سے اور باقی یہ بات آپ میرے بارے میں بے فکر رہیے گا کہ میں کسی کے دباؤں میں یا کسی دھر کی وجہ سے یہ ملک چھوڑوں یا میں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دوں اور ان فرقوں کو ننگا کرنا چھوڑ دوں جنہوں نے اسلام کا جنازہ نکالیا ہے اپنے زوم میں یہ تو آپ کانی ختم اور دوسرا آل ایڈی میں ازنا کچھ کر چکوں کہ اب مزید نہ بھی ہو وہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہے نا میں نے بارہ سالوں میں اتنا بولوں اتنا بولوں آپ پرانے بزرگوں کے بارے میں سنتے سے نا جی ساٹھ سال کی زندگی چاہیے ان کی کتابیں پڑھنے کے لیے سر جو ہم نے ان دس سالوں میں ریکارڈ کروا دیا نا اللہ کے فضل سے آپ کو ساٹھ سال سے زیادہ کی زندگی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کی ورکنگ کرنی شروع کریں کہ اتنی ورکنگ کر گئے کس طرح چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اللہ کے فضل سے تو ہمیں کوئی ہی نہیں ہے اس معاملے میں اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ کی طرف رجول آتے ہیں اور وہ دعا اپنی ہڈزے جاں بنائیں جس سے میں نے اپنی اس ریکارڈنگ کا آغاز کیا تھا سورة القحف کی آیت نمبر دس اصحاب قحف کو اللہ طرح نے کس طریقے سے اتنی بڑی رومن امپائر میں سات نوجوانوں کو اللہ نے کیسے بچایا ٹھیک ہے جی ہم تو الحمدللہ ملینز میں ہیں تو اللہ تعالی ہماری افادت کرنے والے ہیں وہ دعا ہڈزے جان بنائیں ربنا آتینا مل لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرینا رشدہ اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس معاملے میں کام کے معاملے میں آسانی کا معاملہ فرما دیں یہ دعا کمال دعا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات عمل کر کے اس پہ عمل کرنے کے بعد دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ جزاکم اللہ خیلہ